ویلکم ویلکم روبی کے کچین میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھارا سلام آج ہم جٹ پٹ زبردست سے خطرناک سے آلو کے کنگن بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تچلے سٹائٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں گولڈ پوٹیٹوز ہیں گولڈ پوٹیٹوز ہیں میرے اور یہ ہے 1.5 پاؤنڈ یہ نے 700 گرام کے آس پاس بس تھوڑا سا نمک ڈال کے اووال لیا تھا اور تھنڈا ہونے کے بعد چلکہ نکال لیا بسکلی اس کا ٹیمپریچر تھنڈا ہے تھوڑا تو اس کو اب ہم گریٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیو بڑا والا گریٹر ہوتا ہے نا اسے گریٹ کر لیں گے میرے پاس چھوٹے چھوٹے آلو تھے تو میں نے وہ لے لیا ادروائز بڑے ہوتے تو یہ کب سے ہو گئے ہوتے تو آپ جو بھی سائز کے آپ کے پاس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ہو گئے اور اب ہم کیا کریں گے یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ پہن ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیں گے میڈیم پہ رکھا پائے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون تیل اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کوٹی بھی مرچے یہ یہاں سوٹے ہو رہی ہے جب تک ہم اپنی سوجی کو پیس لیں گے تو یہاں ہمیں پیس 3 4 کپ سوجی ہے یعنی کہ 10 ٹیبل سپون تو اس کو ہم تھوڑا باریک کر لیتے ہیں مرچوں کو دیکھ لیتے ہیں مرچیں یہ جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی گرم ہو گئی ہے تو اس میں اب ہم یہ اپنی سوجی ڈال دیں گے چلیں اس کو اب ہم تھوڑا سوٹے کر لیتے ہیں تو بس اس کو ہم 2 منٹ کے لیے بھون لیں گے چلیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے جتنی سوجی ہے اتنا ہی پانی یعنی 3 4 کپ پانی اس کو ملا لیں گے اب اس پوائنٹ پر جب پانی جو ہے ابزورب ہو گیا ہم اپنے آلو ڈال دیں گے اور آلو کو سوجی کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے چلیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو رہا ہے اس دوران ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون لسن کا پاوڈر اگر نہ ہو لسن کا پاوڈر تب آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں ہے ایک ٹی سپون نمک تو بیسیکلی تھوڑا سا مکسچر جو ہے وہ ہارڈ نہ ہو جائے جب تک ہمیں پکانا ہے اور ہارڈ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آلو میں جو مویشر تھا وہ کمپلیٹلی ڈسپیر ہو گیا ہے اور سوژی کے ساتھ مل کے اور ایک دم ڈرائی کی طرف چلا گیا ہے دیکھیں اب ٹائم ہو گیا ہمارے چولے کو بند کرنے کا جب ایک تو سوژی اور آلو کمپلیٹلی مکس ہو گئے پھر ہم جیسے چمچ سیوں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا سموچ سی سرپیس ہو رہی ہے تو چولے کو کریں گے بند اس کو نکال لیں گے تو بس دو منٹ میں ملتے ہیں ذرا سے یہ گرم کم ہو جائے جب تک دیکھیں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تب اس میں ہم ہارڈ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سوف کریں گے تو گلاوز پہن لیتی ہوں اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس ہے ون سمال ہینڈ فل باریک باریک کترہ وہرہ دھنیا یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کون سٹ آج جس سے کرسپی ہوگا بائنڈنگ تو ہم نے دے دی بڑی اچھی سو جی سے یہاں ہم اپس چاہ ٹیبل سپون ہے پہلے دو ڈالیں گے اب دو اور ڈال دیں گے اور اچھے سے ایک ڈو کی صورت میں کر دیں گے جیسے آٹا گونتے تو کیسے ٹوگیدر اچھا سا ہوتا ہے ایسے تو یہ دیکھیں دو کی صورت میں بلکل ہو گیا ہے تب ہم کیا کریں گے بول ہٹا دیتے اور اس کو ٹوگیدر کر کے اور آپ کی اگر سپیس چھوٹی ہے جہاں بنا رہے ہیں تب آپ آدھا کر لیں اور میرے پاس جگہ ہے تو میں یہ پورا لے لیتی ہوں چلے یہاں ہم تھوڑا سا اوئل لگائیں گے تھوڑا سا بیلن پہ بھی لگا لیں گے اب ٹوگیدر کر کے اور اس کو بیلیں گے تھوڑا ایک شیپ دے دیں گے تاکہ بیلنے میں ایزی رہے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریکٹینگل ہو اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے دیکھیں دھنیا پتہ اور وہ جو ریٹ کرش پیپر ہے وہ کتری پیاری لگ رہی ہے تو بیسیکلی یہ اتنی تھکنس سہی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں تو بس اب اسے ہم کٹ کریں گے چاہے آپ گلاس یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈھککن یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہی کٹر ہے جو کہ 3 ڈھکوٹر اینچ کا ہے آپ چھوٹا بڑا بھی آپ کی مرضی سے لے سکتے ہیں دیکھیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں اب آپ کے کنگن کی سائز پہ بھی ہے بیسکلی کیا ہے سلسلے یہ کنگن کا اس میں نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جب بھی میں یہ بناتی ہوں آنا جو ہے وہ ہاتھ میں پہل لیتی ہے تو بیسکلی یہ کنگن ہی ہے ہم نے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے چلے یہ ہو گیا اور اب اس کے سینٹر میں کٹ کریں گے تکے کڑا بن جائے نا تو یہ ہو گیا اب آس پاس کا آلو نکال لیں گے ویری سیمپل تو یہ دیکھیں یہ نکل گیا اب یہاں ہمارے پاس آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا میں پتہ دیتی ہوں اس کی ہیٹ کیا ہے ہلکے لکے ببل آنے چاہیے بہت فاس نہیں آنے چاہیے بلکل اس طرح سے تب اس کو ہم ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ پورا اٹھائیں گے اور سینٹر والا پوشن نکال لیں گے اس میں سے اور اس کو اٹھتا لیں گے اگر آپ چاہیں تب آپ اس طرح سے بھی اٹھا سکتے ہیں یہ اٹھایا اور اس کے بعد سینٹر والا پوشن جائے نکال لیا یوں اور اس کو ڈال دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آمیزہ جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہے ٹیکل نہیں ہو رہا ہے تب ایک آٹھ ٹیبل سکون آپ کونسٹرہ شورٹ ڈال دیں کیونکہ ہر آلو الگ ہوتا ہے بس اس طرح سے بس ٹیمپریچرز جو ہے وہ بہت ہائی نہیں ہونا چاہیے اور بس کرسپی اور بادامیوں تو نکال لیں گے اور ان سب کو گیدر کریں گے اور دوبارہ اسی طرح سے کر لیں گے بے لیں گے اور کٹ لیں گے تھاؤ ایزی پیزی دیکھیں لیمن سکویزی یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سنہری ہونا شروع ہو گئی ہے جو ہو گئی ہے اس کو پلٹ لیں گے کس کس کی چوڑیوں کی سائز ہے یہ بتائیں ایک زمانے میں میری تو بڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی تو بس جیسے ایسے سنہری ہو تھوڑا تھوڑا پلٹ لیں گے اور پھر یہاں بھی دو میریٹ کر لیں گے دیکھیں گے کتنی اچھی سی ہو گئی ہے سنہری سنہری تو اس کو نکال لیتے ہیں ایسا انین رنگ ہی لگ رہی ہے نا کسی کو بے وکوب بھی بنا سکتے ہیں تو بس اسی طرح ڈالتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے ایسے چٹ پٹے سے ہیں اور سمپل سے ہیں کہ افطار میں تو مزا آ جائے گا تو بس یہ دیکھیں یہ ہول ہو گیا ہے یہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں بس آپ کو ایک ہی چیز کو مدد نظر رکھنا ہے کہ اگر لگ رہا ہے آپ کا کہ آپ کا ٹوٹ رہا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال دیں کون سٹاش کیونکہ سکتے ہیں آپ سے بتاہی دیتے ہیں آپ سے محق کریں ڈاز میں آپ کو ت miy وڈ رہا ہے چلے آپ اس کو سینٹر سے ہول یوں ہی کر دیں گے اب تو کچھ نہیں بچا دیکھیں میں نے اتنی ساڑھی ڈال دی ہے نا تب میں اس کو میڈیم ہائی کر دیتی ہوں ورنہ میڈیم ہی رکھنا ہے ادر وائس کیا کہ ٹیمپریچر لو ہو جائے گا اور لو ہو جانے سے کیا ہوگا کہ پھٹ جائے گی اندر سے ہمیں میڈیم رکھنا ہے نہ بہت ہائی ٹیمپریچر رکھنا ہے نہ لو رکھنا ہے تب یہ بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر بہت کونٹیٹی میں ڈالیے تب ٹیمپریچر کو ہائی کر دینا ضروری ہے تو دیکھا کیسے چڑ پٹ ہمارے آلو کے کنگن بن گئے اب یہ کس کی سائز میں آ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ہی آپ کو مدن نظر رکھنی ہے آپ کو بس یہ خیال لکھنا ہے کہ جو آپ نے آپ آلو اُبالے ہیں اس کو پانی میں ہی نہیں چھوڑ دی جگا کیونکہ ہمیں پانی کو آوائیڈ کرنا ہے جیسے پانی میں سے نکالیں گے اس کو تھوڑا تھڈا کریں چھلکا لکا نکالیں نورمل جیسے گلاتے ہیں اچھے سے ویسے ہی گلاتے ہیں اوور نہیں کر دیں کہ پھٹ پھٹ رہے ایسا سب نہیں چاہیے اور سب سے لاسٹ اور فائنل جیسے میں نے ٹھوڑا تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں تو وہی ٹھوڑا ٹھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں تو چلے میں ٹھوڑا کرتے ہوں اور آپ لوگو بتاتے ہوں کہ لکھ کیسا رہے ہیں ٹھوڑا کریں ٹھوڑا کریں کیا کرسپی کر رہے ہیں ٹھوڑا کریں اسٹار میں تو مزا آ رہے گا اوپر سے اگدام کرسپی ہے اور اندر سے دیکھا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ خستہ یہ دیکھیں خطرناک ہے بنانا بنتا ہے اب جب آپ بنائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کھا رہی ہوں اور آپ کو کیا مس کر رہے ہیں تو جلدی لی جائیں سب کو مزے کروا دیں افتار میں مزے کریں اور مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گی خطرناک ریسپی کے ساتھ love you all bye allah hafiz